اشہد ان محمد الرسول اللہ یاسین نام آغاز ہی کے دو حروف کو اس سورے کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول انداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس سورے کا زمانہ نزول یا تو مکہ کا دور متوسط کا آخری زمانہ ہے یا پھر یہ زمانہ قیام مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے موضوع مضمون کلام کا مدعا کفار قریش کو نبوت محمدی پر ایمان نہ لانے اور ظلم و استحضا سے اس کا مقابلہ کرنے کے انجام سے ڈرانا ہے اس میں انذار کا پہلو غالب اور نمائع ہے مگر بار بار انذار کے ساتھ استدلال سے تفہین بھی کی گئی ہے استدلال تین امور پر کیا گیا ہے توحید پر آثار کائنات اور عقل عام سے آخرت پر آثار کائنات عقل عام اور خود انسان کے اپنے وجود سے اور رسالت محمدی کی صداقت پر اس بات سے کہ آپ تبلیغ رسالت میں یہ ساری مشقت محض بے غرزانہ برداشت کر رہے تھے اور اس عمر سے کہ جن باتوں کی طرف آپ لوگوں کو دعوت گے رہے تھے وہ سرا سر معقول تھیں اور انہیں قبول کرنے میں لوگوں کا اپنا بھلا تھا اس استدلال کی قوت پر زجر و توبیخ اور ملامت و تمبیح کے مضامین نہایت زوردار طریقے سے بار بار ارشاد ہوئے ہیں تاکہ دلوں کے قفل ٹوٹیں اور جن کے اندر قبول حق کی تھوڑی سی صلاحیت بھی ہو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں امام احمد ابو دعود نسائی ادن ماجہ اور تبرانی وغیرہ نے ماقل بن یسار سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین قلب القرآن یعنی یہ سورہ قرآن کا دل ہے یہ اسی طرح کی تشبیح ہے جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن فرمایا گیا ہے فاتحہ کو ام القرآن قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کی پوری تعلیم کا خلاصہ آ گیا ہے اور یاسین کو قرآن کا دھڑکتا ہوا دل اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ قرآن کی دعوت کو نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے جس سے جمعوت ٹھوٹا ہے اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے انہی حضرت ماقل بن یسار سے امام احمد ابو دعود اور ابن ماجہ نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا اقرا و سورہ یاسین علا موتکم یعنی اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو اس کی مسئلہ یہ ہے کہ مرتے وقت مسلمان کے ذہن میں نہ صرف یہ کہ تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں بلکہ خصوصیت کے ساتھ اس کے سامنے عالم آخرت کا پورا نقشہ بھی آ جائے اور وہ جان لے کہ حیات دنیا کی منزل سے گزر کر اب آگے کن منزلوں سے اس کو ساپ کا پیش آنے والا ہے اس مسئلہ کی تکمیل کے لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر عربی دان آدمی کو سورہ یاسین سنانے کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی سنا دیا جائے تاکہ تذکیر کا حق پوری طرح ادا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو سیدھے راستے پر ہو یاسین ابن عباس اکرمہ زحاق حسن بسری اور صفیان بن اور اینہ کا قول ہے کہ اس کے معنی ہیں اے انسان یا اے شخص اور بعض مفسرین نے اسے یاسیت کا مخفف بھی قرار دیا ہے اس تعویل کی روح سے ان الفاظ کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رسولوں میں سے ہو اس طرح کلام کا آغاز کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں کوئی شک تھا اور آپ کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات فرمانے کی ضرورت پیش آئی بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کفار قریش پوری شدت کے ساتھ حضور کی نبوت کا انکار کر رہے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کسی تمہید کے بغیر تقریر کا آغاز ہی اس فقرے سے فرمایا کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو یعنی وہ لوگ صرف غلطکار ہیں جو تمہاری نبوت کا انکار کرتے ہیں پھر اس بات پر قرآن کی قسم کھائی گئی ہے اور قرآن کی صفت میں لفظ حکیم استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ قرآن ہے جو سراسر حکمت سے لبریز ہے یہ چیز خود شہادت دے رہی ہے کہ جو شخص ایسا حکیمانہ کلام پیش کر رہا ہے وہ یقیناً خدا کا رسول ہے کوئی انسان ایسا کلام تصنیف کر لینے پر قادر نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ہرگز اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتے کہ یہ کلام آپ خود گھر گھر کر لا رہے ہیں یا کسی دوسرے انسان سے سیکھ سیکھ کر سنا رہے ہیں تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوماً ما انذر آباؤہم فهم غافلون اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نازل کرتا ہے یہاں قرآن کے نازل کرنے والے کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ وہ غالب اور زبردست ہے دوسرے یہ کہ وہ رحیم ہے پہلی صفت بیان کرنے سے مقصود اس حقیقت پر متنبع کرنا ہے کہ یہ قرآن کسی بے زور ناسے کی نصیحت نہیں ہے جسے تم نظرانداز کر دو تو تمہارا کچھ نہ بگڑے بلکہ یہ اس مالک کائنات کا فرمان ہے جس سب پر غالب ہے جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کی پکڑ سے بج جانے کی قدرت کسی کو حاصل نہیں ہے اور دوسری صفت بیان کرنے سے مقصود یہ احساس دلانا ہے کہ یہ سراسر اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا رسول بھیجا اور یہ کتاب عظیم نازل کی تاکہ تم گمراہیوں سے بچ کر اس راہ راست پر چل سکو جس سے تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس آیت کے دو ترجمے ممکن ہیں ایک وہ جو اوپر متن میں کیا گیا ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ڈراؤ ایک قوم کے لوگوں کو اسی بات سے جس سے ان کے باپ دادا ڈرائے گئے تھے کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں پہلا مطلب اگر لیا جائے تو باپ دادا سے مراد زمانہ قریب کے باپ دادا ہوں گے کیونکہ زمانہ بعید میں تو عرب کی سرزمین میں متعدد انبیاء آ چکے تھے اور دوسرا مطلب اختیار کرنے کی صورت میں مراد یہ ہوگی کہ قدیم زمانے میں جو پیغام انبیاء کے ذریعے سے اس قوم کے آبا و اجداد کے پاس آیا تھا اس کی اب پھر تجدید کرو کیونکہ یہ لوگ اسے فراموش کر گئے ہیں اس لحاظ سے دونوں ترجموں میں در حقیقت کوئی تضاد نہیں ہے اور معنی کے لحاظ سے دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں اس مقام پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کے اسلاف پر جو زمانہ ایسا گزرا تھا جس میں کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس نہیں آیا اس زمانے میں اپنی گمراہی کے وہ کس طرح ذمہ دار ہو سکتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی جب کوئی نبی دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی تعلیم ہدایت کے اثرات دور دور تک پھیلتے ہیں اور نسلن بعد نسلن چلتے رہتے ہیں یہ آثار جب تک باقی رہیں اور نبی کے پیرووں میں جب تک ایسے لوگ اٹھتے رہیں جو ہدایت کی شما روشن کرنے والے ہوں اس وقت تک زمانے کو ہدایت سے خالی قرار نہیں دیا جا سکتا اور جب اس نبی کی تعلیم کے اثرات بلکل مٹ جائیں یا ان میں مکمل تحریف ہو جائے تو دوسرے نبی کی بیست ناغذیر ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے عرب میں حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور وقتاں فوقتاں ایسے لوگ اس قوم میں اٹھتے رہے تھے یا باہر سے آتے رہے تھے جو ان اثرات کو تازہ کرتے رہتے تھے جب یہ اثرات مٹنے کے قریب ہو گئے اور اصل تعلیم میں بھی تحریف ہو گئی تو اللہ تعالی نے حضور کو مبوس فرما دیا اور ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کی ہدایت کے آثار نہ مٹ سکتے ہیں نہ محرف ہو سکتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہِ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں زد اور ہٹ دھرمی سے کام لے رہے تھے اور جنہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ آپ کی بات بہرحال مان کر نہیں دینی ہے ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ فیصلہِ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اس لیے یہ ایمان نہیں لاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نصیت پر کان نہیں دھرتے اور خدا کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے اطمامِ حجت ہو جانے پر بھی انکار اور حق دشمنی کی روش ہی اختیار کیے چلے جاتے ہیں ان پر خود ان کی اپنی شامتِ عمال مسلط کر دی جاتی ہے اور پھر انہیں توفیقِ ایمان نصیب نہیں ہوتی اسی مضمون کو آگے چل کر اس فقرے میں کھول دیا گیا ہے کہ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خداِ رحمان سے ڈرے اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ اِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیئے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں اس آیت میں توق سے مراد ان کی اپنی ہر دھرمی ہے جو ان کے لیے قبول حق میں مانے ہو رہی تھی تھوڑیوں تک جکڑے جانے اور سر اٹھائے کھڑے ہونے سے مراد وہ گردن کی اکڑ ہے جو تکبر اور نخوت کا نتیجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی زد اور ہر دھرمی کو ان کی گردن کا توق بنا دیا ہے اور جس قبر اور نخوت میں یہ مبتلا ہیں اس کی وجہ سے ان کی گردنیں اس طرح اکڑ گئی ہیں کہ اب خواہ کوئی روشن سے روشن حقیقت بھی ان کے سامنے آ جائے یہ اس کی طرف التفات کر کے نہ دیں گے ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے انہیں اب کچھ نہیں سوجتا ایک دیوار آگے اور ایک پیچھے کھڑی کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اسی ہر دھرمی اور استقبار کا فطری نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ نہ پشلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں اور نہ مستقبل کے نتائج پر کبھی غور کرتے ہیں ان کے تاثبات نے ان کو ہر طرف سے اس طرح ڈھانک لیا ہے اور ان کی غلط فہمیوں نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دی ہیں کہ انہیں وہ کھلے کھلے حقائق نظر نہیں آتے جو ہر سلمتبا اور بے تاثب انسان کو نظر آ رہے ہیں ان کے لیے یقصہ ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حالت میں تبلیغ کرنا بیکار ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تبلیغ عام ہر طرح کے انسانوں تک پہنچتی ہے ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے اور کچھ دوسرے لوگ وہ ہیں جن کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا ہے پہلی قسم کے لوگوں سے جب سابقہ پیش آئے اور تم دیکھ لو کہ وہ انکار و استقبار اور اناد و مخالفت پر جمع ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے نہ پڑو مگر ان کی اس روش سے دل شکستہ و مایوس ہو کر اپنا کام چھوڑ بھی نہ بیٹھو کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اسی حجوم خلق کے درمیان وہ خدا کے بندے کہاں ہیں جو نصیت قبول کرنے والے اور خدا سے ڈر کر راہ راست پر آ جانے والے ہیں تمہاری تبلیغ کا اصل مقصود اسی دوسری قسم کے انسانوں کو تلاش کرنا اور انہیں چھانٹ چھانٹ کر نکال لینا ہے ہر دھرموں کو چھوڑتے جاؤ اور اس قیمتی مطا کو سمیٹھتے چلے جاؤ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے اسے مغفرت اور عجر کریم کی بشارت دے دو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم سبت کر رہے ہیں ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے سبت کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا نام عامال تین قسم کے اندراجات پر مشتمل ہے ایک یہ کہ ہر شخص جو کچھ بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے دوسرے اپنے گرد و پیش کی اشیاء اور خود اپنے جسم کے آزا پر جو نقوش یعنی امپریشنز بھی انسان مرتسم کرتا ہے وہ سب کے سب سبت ہو جاتے ہیں اور یہ سارے نقوش ایک وقت اس طرح ابھر آئیں گے کہ اس کی اپنی آواز سنی جائے گی اس کے اپنے خیالات اور نیتوں اور ارادوں کی پوری داستان اس کی لوحے ذہن پر لکھی نظر آئے گی اور اس کے ایک ایک اچھے اور برے فیل اور اس کی تمام حرکات اور سکنات کی تصویریں سامنے آ جائیں گی تیسرے اپنے مرنے کے بعد اپنی آئندہ نسل پر اپنے معاشرے پر اور پوری انسانیت پر اپنے اچھے اور برے آمال کے جو اثرات وہ چھوڑ گیا ہے وہ جس وقت تک اور جہاں جہاں تک کار فرما رہیں گے وہ سب اس کے حساب میں لکھے جاتے رہیں گے اپنی اولاد کو جو بھی اچھی یا بری تربیت اس نے دی ہے اپنے معاشرے میں جو بھلائیاں یا برائیاں بھی اس نے پھیلائی ہیں اور انسانیت کے حق میں جو پھول یا کانٹے بھی وہ بو گیا ہے ان سب کا پورا ریکارڈ اس وقت تک تیار کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی لگائی ہوئی یہ فصل دنیا میں اپنے اچھے یا برے پھل لاتی رہے گی واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا ایلیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناو جبکہ اس میں رسول آئے تھے ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو چھکلا دیا پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں رسول آئے تھے قدی مفسرین بالعموم اس طرف گئے ہیں کہ اس بستی سے مراد شام کا شہر انتا کیا ہے اور جن رسولوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا اس سلسلے میں قصے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں انتیخش اس علاقے کا بادشاہ تھا لیکن یہ سارا قصہ ابن عباس قطادہ اکرمہ کعب احبار اور وحب منبہ وغیرہ بزرگوں نے عیسائیوں کی غیر مستند روایات سے عقص کیا ہے اور تاریخی حیثیت سے بلکل بے بنیاد ہے انتا کیا میں سلوکی خاندان یعنی سیروسیڈ ڈائنسٹی کے تیرہ بادشاہ انتیوکس یعنی انٹیوکس کے نام سے گزرے ہیں اور اس نام کے آخری فرما روا کی حکومت بلکہ خود اس خاندان کی حکومت بھی 65 قبل مسیح میں ختم ہو گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انتا کیا سمیت شام فلسطین کا پورا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا پھر عیسائیوں کی کسی مستند روایت سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں میں سے کسی کو تبلیغ کے لیے انتا کیا بھیجا ہو اس کے برعکس بائبل کی کتاب عامال سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ سلیت کے چند سال بعد عیسائی مبلغین پہلی مرتبہ مہاں پہنچے تھے اب یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو نہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہو نہ اللہ کے رسول نے معمور کیا ہو وہ اگر بطور خود تبلیغ کے لیے نکلے ہوں تو کسی تعویل کی روح سے بھی وہ اللہ کے رسول قرار نہیں پاسکتے علاوہ بریں بائبل کے بیان کی روح سے انتا کیا پہلا شہر ہے جہاں کسرت سے غیر اسرائیلیوں نے دین مسیح کو قبول کیا اور مسیح کلیسہ کو غیر معمولی کامیابی نصیب ہوئی حالانکہ قرآن جس بستی کا ذکر یہاں کر رہا ہے وہ کوئی ایسی بستی تھی جس نے رسولوں کی دعوت کو رت کر دیا اور بلاخر عذاب الہی کی شکار ہوئی تاریخ میں اس عمر کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انتا کیا پر ایسی کوئی تباہی نازل ہوئی ہو جسے انکار رسالت کی بنا پر عذاب قرار دیا جا سکتا ہو ان وجود سے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اس بستی سے مراد انتا کیا ہے بستی کا تعین نہ قرآن میں کیا گیا ہے نہ کسی صحیح حدیث میں بلکہ یہ بات بھی کسی مستند ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی کہ یہ رسول کون تھے اور کس زمانے میں بھیجے گئے تھے قرآن مجید جس غرص کے لیے یہ قصہ یہاں بیان کر رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے بستی کا نام اور رسولوں کے نام معلوم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قصے کے بیان کرنے کی غرص قریش کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تم ہر دھرمی تاثب اور انکار حق کی اسی روش پر چل رہے ہو جس پر اس بستی کے لوگ چلے تھے اور اسی انجام سے دوچار ہونے کی تیاری کر رہے ہو جس سے وہ دوچار ہوئے قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان اور خداِ رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم محض جھوٹ بولتے ہو ہم جیسے چند انسان دوسرے الفاظ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ تم چونکہ انسان ہو اس لئے خدا کی بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو سکتے یہی خیال کفار مکہ کا بھی تھا وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے کیونکہ وہ انسان ہیں وَقَالُوا مَا لِحَذَرْ رَسُولِ يَا قُلُوا تَعَامَ وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ الفرقان آیت 7 وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے وَأَسَرٌ نَجْوَا الَّذِينَ ظَلَمُوا حَلْحَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ اَفَتَعْتُونَ السَّحْرَ وَانْتُمْ تُبْسِرُونَ اور یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے ایک بشر کے سوا آخر اور کیا ہے پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے اس جادو کے شکار ہو جاؤ گے سورہ الانبیاء آیت تین قرآن مجید کفار مکہ کے اس جاہلانہ خیال کی تردید کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ کوئی نئی جہالت نہیں ہے جو آج پہلی مرتبہ ان لوگوں سے ظاہر ہو رہی ہو بلکہ قدیم ترین زمانے سے تمام جہلہ اسی غلط فہمی میں مفتلا رہے ہیں کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا قوم نوح کے سرداروں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا تھا تو یہی کہا تھا مَا حَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِحَذَا فِي آبَائِنَ الْأَوَّلِينَ یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمعے حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا ہم نے تو یہ بات کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی کہ انسان رسول بن کر آئے سورہ المومنون آیت چوبیس قوم آدھ نے یہی بات حضرت فود علیہ السلام کے متعلق کہی تھی مَا حَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَا قُلُ مِمَّا تَا قُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ اَتَعْتُمْ بَشْرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا کھاتا ہے وہی کچھ جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے وہی کچھ جو تم پیتے ہو اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں رہے سورہ المومنون آیات تینتیس چونتیس قوم سمود نے حضرت سوالے کے مطالق بھی یہی کہا تھا اَبَشْرَمْ مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کر لیں سورہ القمر آیت چوبیس اور یہی معاملہ قریب قریب تمام انبیاء کے ساتھ پیش آیا کہ کفار نے کہا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشْرُمْ مِثْلُنَا یعنی تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے بشر اور انبیاء نے ان کو جواب دیا کہ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشْرُمْ مِثْلُكُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ یعنی واقعی ہم تمہاری طرح کے بشر کے سوا کچھ نہیں ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے انعیت فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیات دس گیارہ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی جاہلانہ خیال ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت قبول کرنے سے باز رکھتا رہا ہے اور اسی بنا پر قوموں کی شامت آئی ہے اَلَمْ يَاتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَزَاقُوا بَعْلَ عَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ ذَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْتِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا اَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوُ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا اور پھر اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلینیں لے کر آتے رہے مگر انہوں نے کہا کیا اب انسان ہماری رہنمائی کریں گے اسی بنا پر انہوں نے کفر کیا اور مو پھیر گئے سورہ تغابن آیت 6 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْحُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا اَبْعَسَ اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَةَ یعنی لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا سورہ بنی اسرائیل آیت 94 پھر قرآن وجید پوری سراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے نہ کہ کوئی فرشتہ یا بشریت سے بالاتر کوئی ہستی وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ انْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ التَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ یعنی ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وحی کرتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے پوچھ لو اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے سورہ الانبیاء آیات سات آٹھ وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ التَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ یعنی ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے سورہ الفرقان آیت بیس قُلْ لَوْقَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَا یعنی اے نبی ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اتمنان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے سورہ بن اسرائیل آیت پچانوے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے یہ ایک اور جہالت ہے جس میں کفار مکہ بھی مبتلا تھے اور آج کے نام نہاد اقلیت پسند لوگ بھی مبتلا ہیں اور قدیم ترین زمانے سے ہر زمانے کے منکرین وحی و رسالت اس میں مبتلا رہے ہیں ان سب لوگوں کا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرے سے انسانی ہدایت کے لیے کوئی وحی نازل نہیں کرتا اس کو صرف عالم بالا کے معاملات سے دلچسپی ہے انسانوں کا معاملہ اس نے خود انسانوں ہی پر چھوڑ رکھا ہے قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے یعنی ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے سپرد کیا ہے وہ تمہیں پہنچا دیں اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ مانو یا نہ مانو یہ ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی گئی ہے کہ تمہیں زبردستی منوا کر ہی چھوڑیں اور اگر تم نہ مانو گے تو تمہارے کفر میں ہم نہیں پکڑ جائیں گے بلکہ اپنے اس جرم کی جواب دہی تم کو خود ہی کرنی پڑے گی بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے بد سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے فالے بد سمجھتے ہیں اس سے ان لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو تم نے آ کر ہمارے معبودوں کے خلاف جو باتیں کرنی شروع کی ہیں ان کی وجہ سے دوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اور اب جو آفت بھی ہم پر نازل ہو رہی ہے وہ تمہاری بدولت ہی ہو رہی ہے ٹھیک یہی باتیں عرب کے کفار و منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُنْ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكْ یعنی اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بدولت ہے سورہ النساء آیت ستتر اسی لئے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان لوگوں کو بتایا گیا ہے عدیم زمانے کے لوگ بھی اپنے انبیاء کے متعلق کہتے رہے ہیں قوم سمود اپنے نبی سے کہتی تھی اتطیرنا بکا و بممات یعنی ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس پایا ہے سورہ النمل آیت سنتالس اور یہی رویہ فیرون کے قوم کا بھی تھا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا حَازِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّتُونَ يَتْتَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَمْمَعَهُ یعنی جب ان پر اچھی حالت آتی تو کہتے کہ یہ ہماری خوشنصیبی ہے اور اگر کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی تو اسے موسا اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے سورہ العراف آیت 130 قَالُوا قَاحِرُكُمْ مِعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال برد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے یعنی کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں ہے ہر شخص کا نوشت تقدیر اس کی اپنی ہی گردن میں لٹکا ہوا ہے برائی دیکھتا ہے تو اپنے نصیب کی دیکھتا ہے اور بھلائی دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے اپنے ہی نصیب کی ہوتی ہے وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ تَوَائِرَهُ فِي أُنُقِهِ یعنی ہر شخص کا پروانہ خیر و شر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت تیرہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو یعنی دراصل تم بھلائی سے بھاگنا چاہتے ہو اور ہدایت کے بجائے گمراہی تمہیں پسند ہے اس لیے حق اور باطل کا فیصلہ دلیل سے کرنے کے بجائے اوہام خرافات کے سہارے یہ بہانہ بازیاں کر رہے ہو وَجَاءَ مِنْ اَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دورتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کر لو پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی عجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں اس ایک فقرے میں اس بندہ خدا نے نبوت کی صداقت کے سارے دلائل سمیٹ کا رکھ دئیے ایک نبی کی صداقت دو ہی باتوں سے جانچی جا سکتی ہے ایک اس کا قول و فعل دوسرے اس کا بے غرض ہونا اس شخص کے استدلال کا منشاہ یہ تھا کہ اول تو یہ لوگ سراسر معقول بات کہہ رہے ہیں اور ان کی اپنی صیرت بلکل بے داغ ہے دوسرے کوئی شخص اس بات کی نشاندہ ہی نہیں کر سکتا کہ اس دین کی دعوت یہ اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر دے رہے ہیں اس کے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ان کی بات کیوں نہ مانی جائے اس شخص کا یہ استدلال نقل کر کے قرآن مجید نے لوگوں کے سامنے ایک میعار رکھ دیا کہ نبی کی نبوت کو پرکنا ہو تو اس قسوٹی پر پرک کر دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل بتا رہا ہے کہ وہ راہ راست پر ہیں اور پھر ان کی سائی و جہد کے پیچھے کسی ذاتی غلص کا بھی نامنشان تک نہیں ہے پھر کوئی معقول انسان ان کی بات کو رد آخر کس بنیاد پر کرے گا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي تَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے اس فقرے کے دو حصے ہیں پہلا حصہ استدلال کا شاہکار ہے اور دوسرے حصے میں حکمت تبلیغ کا کمال دکھایا گیا ہے پہلے حصے میں وہ کہتا ہے کہ خالق کی بندگی کرنا تو سراسر عقل فطرت کا تقاضہ ہے ناماقول بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ آدمی ان کی بندگی کرے جنہوں نے اسے پیدا نہیں کیا ہے نہ یہ کہ وہ اس کا بندہ بن کر رہے جس نے اسے پیدا کیا ہے دوسرے حصے میں وہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ مرنا آخر تم کو بھی ہے اور اسی خدا کی طرف جانا ہے جس کی بندگی اختیار کرنے پر تمہیں اتراز ہے اب تم خود سوچ لو کہ اس سے مو موڑ کر تم کس بھلائی کی توقع کر سکتے ہو اے اتخذ من دونه آلہتا این یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا لوں حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں یعنی نہ وہ خدا کے ایسے چہیتے ہیں کہ میں سری جرم کروں اور وہ محض ان کی سفارش پر مجھے معاف کر دے اور نہ ان کے اندر اتنا زور ہے کہ خدا مجھے سزا دینا چاہے اور وہ اپنے بلبوتے پر مجھے چھڑا لے جائیں اِنِّي اِذَا لَّفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا تم بھی میری بات مان لو اگر میں ایسا کروں یعنی یہ جانتے ہوئے بھی اگر میں ان کو معبود بناوں تمہارے رب پر ایمان لے آیا اس فقرے میں پھر حکمتِ تبلیغ کا ایک لطیف نکتہ پوشیدہ ہے یہ کہہ کر اس شخص نے ان لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ جس رب پر میں ایمان لائے ہوں وہ محض میرا ہی رب نہیں ہے بلکہ تمہارا رب بھی ہے اس پر ایمان لاکر میں نے غلطی نہیں کی ہے بلکہ اس پر ایمان نہ لاکر تم ہی غلطی کر رہے ہو قیل دخل الجننت قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین آخرے کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا داخل ہو جا جنت میں یعنی شہادت نصیب ہوتے ہی اس شخص کو جنت کی بشارت دے دی گئی جو ہی وہ موت کے دروازے سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچا فرشتے اس کے استقبال کو موجود تھے اور انہوں نے اسے خوشخبری دے دی کہ فردوس برین اس کی منتظر ہے اس فقرے کی تعویل میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے قطادہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ وہاں زندہ ہے رزق پا رہا ہے اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ بات ملائکہ نے اس سے بشارت کے طور پر کہی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بعد جب تمام اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوگا باعزت لوگوں میں داخل فرمایا یہ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ ہے جن لوگوں نے اسے ابھی ابھی قتل کیا تھا ان کے خلاف کوئی غصہ اور جذبہ انتقام اس کے دل میں نہ تھا کہ وہ اللہ سے ان کے حق میں بددعا کرتا اس کے بجائے وہ ابھی ان کے خیرخواہی کیے جا رہا تھا مرنے کے بعد اس کے دل میں اگر کوئی تمنا پیدا ہوئی تو وہ بس یہ تھی کہ کاش میری قوم میرے اس انجام میں نیک سے باخبر ہو جائے اور میری زندگی سے نہیں تو میری موت ہی سے سبق لے کر راہ راست اختیار کر لے وہ شریف انسان اپنے قاتلوں کے لئے بھی جہنم نہ چاہتا تھا بلکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ایمان لاکر جنت کے مستحق بنے اسی کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ نسح قومہ حیم و میتن یعنی اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور مر کر بھی اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو درپردہ اس حقیقت پر متنبع فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان دھی اسی طرح تمہارے سچے خیرخواہ ہیں جس طرح وہ مرد مومن اپنی قوم کا خیرخواہ تھا یہ لوگ تمہاری تمام عیزہ رسانیوں کے باوجود تمہارے خلاف کوئی ذاتی اناد اور کوئی جذبہ انتقام نہیں رکھتے ان کو دشمنی تم سے نہیں بلکہ تمہاری گمراہی سے ہے یہ تم سے صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ اس کے سوا ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے یہ آیت بھی منجملہ ان آیات کے ہے جن سے حیات برزخ کا سری ثبوت ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا زمانہ خالص عدم اور کامل نیستی کا زمانہ نہیں ہے جیسا کہ بعض کم علم لوگ گمان کرتے ہیں بلکہ اس زمانے میں بھی جسم کے بغیر روز زندہ رہتی ہے کلام کرتی اور کلام سنتی ہے جذبات و حساسات رکھتی ہے خوشی اور غم محسوس کرتی ہے اور اہل دنیا کے ساتھ ہی اس کی دلچسپیاں باقی رہتی ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد اس مرد مومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی اور وہ اپنی قوم کے لیے یہ تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اس کے انجام نیک سے باخبر ہو جائے وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین ان کانت الا صیحة واحدة فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اٹارا ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی خاجت نہ تھی بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے ان الفاظ میں ایک لطیف تنز ہے اپنی طاقت پر ان کا گھمن اور دین حق کے خلاف ان کا جوش و خروش گویا ایک شولہ جوالہ تھا جس کے متعلق اپنے عزام میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان تینوں انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھسم کر ڈالے گا لیکن اس شولے کی بسات اس سے زیادہ کچھ نہ نکلی کہ خدا کے عذاب کی ایک ہی چوٹ نے اس کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مزاق ہی اڑاتے رہے اَلَمْ يَرَوْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم حلاق کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کرنا آئے ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے ان کی طرف پلٹ کرنا آئے یعنی ایسے مٹے کہ ان کا کہیں نام و نشان تک باقی نہ رہا جو گرا پھر نہ اٹھا دنیا میں آج کوئی ان کا نام لیوہ تک نہیں ہے ان کی تہذیب اور ان کے تمدن ہی کا نہیں ان کی نسلوں کا بھی خاتمہ ہو گیا وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبَّا ان لوگوں کے لیے بیجان زمین ایک نشانی ہے ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے پچھلے دو رکووں میں کفار مکہ کو انکار و تقزیب اور مخالفت حق کے اس رویے پر ملامت کی گئی تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا اب تقریر کا رخ اس بنیادی نزا کی طرف پھرتا ہے جو ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کشمکش کی اصل وجہ تھی یعنی توہید و آخرت کا عقیدہ جسے حضور پیش کر رہے تھے اور کفار ماننے سے انکار کر رہے تھے اس سلسلے میں پیدر پیچن دلائل دے کر لوگوں کو دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے کہ دیکھو کائنات کے یہ آثار جو علانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں کیا اس حقیقت کی صاف صاف نشاندہی نہیں کرتے جسے یہ نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے ایک نشانی ہے یعنی اس عمر کی نشانی کہ توہید ہی حق ہے اور شرک سراسر بے بنیاد ہے وجعلنا فيها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فيها من العیون لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدیہم افلا يشکرون ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمیں پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے اس فقرے کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ یہ کھائیں اس کے پھل اور وہ چیزیں جو ان کے اپنے ہاتھ بناتے ہیں یعنی وہ مسنو جزائیں جو قدرتی پیداوار سے یہ لوگ خود تیار کرتے ہیں مثلا روٹی، سالن، مربع، اچار، چٹنیاں اور بے شمار دوسری چیزیں پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے ان مختصر فقروں میں زمین کی رویدگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے آدم شبروز اس زمین کی پیداوار کھا رہا ہے اور اپنے نزدیک اسے ایک معمولی بات سمجھتا ہے لیکن اگر وہ غفلت کا پردہ چاک کر کے نگاہ غور سے دیکھے تو اسے معلوم ہو کہ اس فرش خاکی سے لہلہاتی کھیتیوں اور سرسل باغوں کا اگنا اور اس کے اندر چشموں اور نہروں کا رواہ ہونا کوئی کھیل نہیں ہے جو آپ سے آپ ہوئے جا رہا ہو بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم حکمت و قدرت اور عبوبیت تار فرما ہے زمین کی حقیقت پر غور کیجئے جن معددوں سے یہ مرکب ہے ان کے اندر بجائے خود کسی نشو نمہ کی طاقت نہیں ہے یہ سب معدد فردن فردن بھی اور ہر ترکیب و آمیزش کے بعد بھی بکل غیر نامی ہیں اور اس بنا پر ان کے اندر زندگی کا شائعبہ تک نہیں پائے جاتا اب سوال یہ ہے کہ اس بے جان زمین کے اندر سے نباتی زندگی کا ظہور آخر کیسے ممکن ہوا ہے اس کی تحقیق آپ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ چند بڑے بڑے اسباب ہیں جو اگر پہلے فراہم نک کر دیے گئے ہوتے تو یہ زندگی سرے سے وجود میں نہ آ سکتی تھی اولاں زمین کے مخصوص خطوں میں اس کی اوپری سطح پر بہت سے ایسے ماددوں کی تہہ چڑھائی گئی جو نباتات کی غزہ بننے کے لیے موضوع ہو سکتے تھے اور اس تہہ کو نرم رکھا گیا تاکہ نباتات کی جڑیں اس میں پھیل کر اپنی غزہ چوس سکیں پانین زمین پر مختلف طریقوں سے پانی کی بہم رسانی کا انتظام کیا گیا تاکہ غزائی ماددے اس میں تحلیل ہو کر اس قابل ہو جائیں کہ نباتات کی جڑیں ان کو جذب کر سکیں فالساں اوپر کی فضا میں ہوا پیدا کی گئی جو آفات سماوی سے زمین کی حفاظت کرتی ہے جو بارش لانے کا ذریعہ بنتی ہے اور اپنے اندر وہ گیسیں بھی رکھتی ہے جو نباتات کی زندگی اور ان کے نش و نمہ کے لئے درکار ہیں رابیان سورج زمین کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا کہ نباتات کو مناسب درجہ حرارت اور موضوع موسم مل سکیں یہ چار بڑے بڑے اسباب جو بجائے خود بشمار زمنی اسباب کا مجموعہ ہیں جب پیدا کر دئیے گئے تب نباتات کا وجود میں آنا ممکن ہوا پھر یہ سازگار حالات پراہم کرنے کے بعد نباتات پیدا کیے گئے اور ان میں سے ہر ایک کا تخم ایسا بنایا گیا کہ جب اسے مناسب زمین پانی ہوا اور موسم مویسر آئے تو اس کے اندر نباتی زندگی کی حرکت شروع ہو جائے مزید براں اسی تخم میں یہ انتظام بھی کر دیا گیا کہ ہر نو کے تخم سے لازمان اسی نو کا بوٹا اپنی تمام نوئی اور موروفی خصوصیات کے ساتھ پیدا ہو اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید کاریگری یہ کی گئی کہ نباتات کی دس بیس یا سو پچاس نہیں بلکہ بے حد و حساب قسمیں پیدا کی گئیں اور ان کو اس طرح بنایا گیا کہ وہ ان بے شمار اقسام کے حیوانات اور بنی آدم کی غزہ دواء لباس اور انگنت دوسری چیزوں کو پورا کر سکیں جنہیں نباتات کے بعد زمین پر وجود میں لائے جانے والا تھا اس حرت انگیز انتظام پر جو شخص بھی غور کرے گا وہ اگر ہر دھرمی اور تعصب میں مقتلع نہیں ہے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ نہیں ہو سکتا اس میں سری طور پر ایک حکیمانہ منصوبہ کام کر رہا ہے جس کے تحت زمین پانی ہوا اور موسم کی مناسبتیں نباتات کے ساتھ اور نباتات کی مناسبتیں ہیوانات اور انسانوں کی حاجات کے ساتھ انتہائی نزاکتوں اور باریکیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قائم کی گئی ہیں کوئی ہوشمند انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی ہمگیر مناسبتیں محض اتفاقی حادثے کے طور پر قائم ہو سکتی ہیں پھر یہی انتظام اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ بہت سے خداوں کا کارنامہ نہیں ہو سکتا یہ تو ایک ہی ایسے خدا کا انتظام ہے اور ہو سکتا ہے جو زمین، ہوا، پانی، سورج، نباتات، ہیوانات اور نو انسانی سب کا خالق ورب ہے ان میں سے ہر ایک کے خدا الگ الگ ہوتے تو آخر کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا جامعہ ہمگیر اور گہری حکیمانہ مناسبتیں رکھنے والا منصوبہ بن جاتا اور لافوں کرون و برس تک اتنی باقائقی کے ساتھ چلتا رہتا ہے توہید کی حق میں یہ استدلال پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یشکرون یعنی کیا یہ لوگ ایسے احسان فراموش اور نمک حرام ہیں کہ جس خدا نے یہ سب کچھ سروسامان ان کی زندگی کے لئے فراہم کیا ہے اس کے یہ شکر گزار نہیں ہوتے اور اس کی نعمتیں کھا کھا کر دوسروں کی شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے آگے نہیں جھکتے اور ان جھوٹے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں جنہوں نے ایک تنکہ بھی ان کے لئے پیدا نہیں کیا ہے سبحان اللذی خلق الازواج کل لہا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومن ما لا يعلمون پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں پاک ہے وہ ذات یعنی ہر شائبہ نقص وعائب سے پاک ہر غلطی اور کمزوری سے پاک اور اس بات سے پاک کہ کوئی اس کا شریک و سہیم ہو مشرقین کے عقائد کی تردید کرتے ہوئے بالعموم قرآن مجید میں یہ الفاظ اس لئے استعمال کیے جاتے ہیں کہ شرک کا ہر عقیدہ اپنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر کسی نہ کسی نقص اور کسی نہ کسی کمزوری اور عیب کا الزام ہے اللہ کے لئے شریک تجویز کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ ایسی بات کہنے والا دراصل یہ سمجھتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ تنہا اپنی خدائی کا کام چلانے کے قابل نہیں ہے یا وہ مجبور ہے کہ اپنی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک کرے یا کچھ دوسری ہستیاں آپ سے آپ ایسی طاقتور ہیں کہ وہ خدائی کے نظام میں دخل دے رہی ہیں اور خدا ان کی مداخلت برداشت کر رہا ہے یا معاذ اللہ وہ انسانی بادشاہوں کیسی کمدوریاں رکھتا ہے جن کی بنا پر وزیروں درباریوں موچڑھے مساحبوں اور چہیتے شہزادوں اور شہزادیوں کا ایک لشکر کا لشکر اسے گھیرے ہوئے ہیں اور خدائی کے بہت سے اختیارات ان کے درمیان بٹھ کر رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے مطالق یہ جاہلانا تصورات اگر ذہنوں میں موجود نہ ہوتے تو سرے سے شرک کا خیال پیدا ہی نہ ہو سکتا تھا اسی لئے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک اور منصہ ہے جو مشرقین اس کی طرف منصوب کرتے ہیں جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں یہ توحید کے حق میں ایک اور استدلال ہے اور یہاں پھر پیش پا افتادہ حقائقی میں سے بعض کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ شبروز جن اشیاء کا تم مشاہدہ کرتے اور یوں ہی غور و خوض کیے بغیر گزر جاتے ہو انہی کے اندر حقیقت کا سراغ دینے والے نشانات موجود ہیں عورت اور مرد کا جوڑ تو خود انسان کا اپنا سبب پیدائش ہے حیوانات کی نسلیں بھی نرو مادہ کے ازدواج سے چل رہی ہیں نباتات کے متعلق بھی انسان جانتا ہے کہ ان میں تزویج کا اصول کام کر رہا ہے حتیٰ کہ بے جان مادنوں تک میں مختلف اشیاء جب ایک دوسرے سے جوڑ کھاتی ہیں تب کہیں ان سے ترہ ترہ کے مرقبات وجود میں آتے ہیں خود مادے کی بنیادی ترکیب منفی اور مصبت برقی توانائی کے ارتباط سے ہوئی ہے یہ تزویج جس کی بطولت یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے حکمت و سننائی کی ایسی بارکیاں اور پیچیدگیاں رکھتی ہے اور اس کے اندر ہر دو زوجین کے درمیان ایسی مناسبتیں پائی جاتی ہیں کہ بے لاغ عقل رکھنے والا کوئی شخص نہ تو اس چیز کو ایک اتفاقی حادثہ کہہ سکتا ہے اور نہ یہ مان سکتا ہے کہ مختلف خداوں نے ان بے شمار ازواج کو پیدا کر کے ان کے درمیان اس حکمت کے ساتھ جوڑ لگائے ہوں گے ازواج کا ایک دوسرے کے لئے جوڑ ہونا اور ان کے ازدواج سے نئی چیزوں کا پیدا ہونا خود وحدت خالق کی سری دلیل ہے وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے رات اور دن کی آمد و رفت بھی انہی پیش پا افتادہ حقائق میں سے ہے جنہیں انسان محض اس بنا پر کہ وہ معمولاً دنیا میں پیش آ رہے ہیں کسی التفات کا مستحق نہیں سمجھتا حالانکہ اگر وہ اس بات پر غور کرے کہ دن کیسے گزرتا ہے اور رات کس طرح آتی ہے اور دن کے جانے اور رات کے آنے میں کیا حکمتیں کار فرما ہیں تو اسے خود محسوس ہو جائے کہ یہ ایک رب قدیر و حکیم کے وجود اور اس کی یقتائی کی روشن دلیل ہے دن کبھی نہیں جا سکتا اور رات کبھی نہیں آ سکتی جب تک زمین کے سامنے سے سورج نہ ہٹے دن کے ہٹنے اور رات کے آنے میں جو انتہائی باقائدگی پائی جاتی ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہ تھی کہ سورج زمین کو ایک ہی اٹل ذابطے نے جکڑ رکھا ہے پھر اس رات اور دن کی آمد رفت کا جو گہرہ تعلق زمین کی مخلوقات کے ساتھ پایا جاتا ہے وہ اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ کسی نے یہ نظام کمال درجے کی دانائی کے ساتھ بالارادہ قائم کیا ہے زمین پر انسان اور حیوان اور نباتات کا وجود بلکہ یہاں پانی اور ہوا اور مختلف مادنیات کا وجود بھی دراصل نتیجہ ہے اس بات کا کہ زمین کو سورج سے خاص فاصلے پر رکھا گیا ہے اور پھر یہ انتظام کیا گیا ہے کہ زمین کے مختلف حصے تسلسل کے ساتھ مقرر وقفوں کے بعد سورج کے سامنے آتے اور اس کے سامنے سے ہٹتے رہیں اگر زمین کا فاصلہ سورج سے بہت کم یا بہت زیادہ ہوتا یا اس کے ایک حصے پر ہمیشہ رات رہتی اور دوسرے حصے پر ہمیشہ دن رہتا یا شبروز کا الٹ پھیر بہت تیز یا بہت سست ہوتا یا بے قائدگی کے ساتھ اچانک کبھی دن نکل آتا اور کبھی رات چھا جاتی تو ان تمام صورتوں میں اس کرے پر کوئی زندگی ممکن نہ ہوتی بلکہ غیر زندہ مادنوں کی شکل و حید بھی موجودہ شکل سے بہت مختلف ہوتی دل کی آنکھیں بند نہ ہوں تو آدمی اس نظام کے اندر ایک ایسے خدا کی کارفرمائی صاف دیکھ سکتا ہے جس نے اس زمین پر اس خاص قسم کی مخلوقات کو وجود میں لانے کا ارادہ کیا اور ٹھیک ٹھیک اس کی ضروریات کے مطابق زمین اور سورج کے درمیان یہ نسبتیں قائم کھی خدا کا وجود اور اس کی توحید اگر کسی شخص کے نزدیک بائید از اقل ہے تو وہ خود ہی سوچ کر بتائے کہ اس کاریگری کو بہت سے خداوں کی طرف منصوب کرنا یا یہ سمجھنا کہ کسی اندھے بہر قانون فطرت کے تحت یہ سب کچھ آپ ہی آپ ہو گیا ہے کس قدر اقل سے بائید ہونا چاہیے کسی ثبوت کے بغیر محض قیاس و گمان کی بنا پر جو شخص یہ دوسری سراسر ناماقول توجیحات مان سکتا ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ کائنات میں نظم اور حکمت اور مقصدیت کا پائے جانا خدا کے ہونے کا کافی ثبوت نہیں ہے تو ہمارے لئے یہ باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص کسی نظریے یہ عقیدے کو قبول کرنے کے لئے کسی درجے میں بھی کافی یا ناکافی اقلی ثبوت کی ضرورت محسوس کرتا ہے تھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے تھکانے سے مراد وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں جا کر سورج کو آخر کارٹ ٹھہر جانا ہے اور وہ وقت بھی ہو سکتا ہے جب وہ ٹھہر جائے گا اس آیت کا صحیح مفہوم انسان اسی وقت متعین کر سکتا ہے جب اسے کائنات کے حقائق کا ٹھیک ٹھیک علم حاصل ہو جائے لیکن انسانی علم کا حال یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے اور آج جو کچھ اسے بظاہر معلوم ہے اس کے بدل جانے کا ہر وقت امکان ہے سورج کے متعلق قدیم زمانے کے لوگ اینی مشاہدے کی بنا پر یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے پھر مزید تحقیق و مشاہدے کے بعد یہ نظریہ قائم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی جگہ ساکن ہے اور نظام شمسی کے سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں لیکن یہ نظریہ بھی مستقل ثابت نہ ہوا بات کے مشاہدات سے پتا چلا کہ نہ صرف سورج بلکہ وہ تمام تارے جن کو ثوابت یعنی فکسٹ سٹارز کہا جاتا ہے ایک رخ پر چلے جا رہے ہیں ثوابت کی رفتار کا اندازہ دس سے سو میل فی سکنڈ تک کیا گیا ہے اور سورج کے متعلق موجودہ زمانے کے ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے نظام شمسی کو لیے ہوئے بیس کلومیٹر یعنی تقریباً بارہ میل فی سکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے ملاحظہ ہو انسائیکلوپیڈیا بیٹینکا لفظ سٹار اور لفظ سن وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقدر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر خجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے یعنی مہینے کے دوران میں چاند کی گردش ہر روز بدلتی رہتی ہے ایک دن وہ حلال بن کر تلو ہوتا ہے پھر روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ چودویں رات کو بدر کامل بن جاتا ہے اس کے بعد روز بھٹتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ آخر کار پھر اپنی اتدائی حلالی شکل پر واپس پہنچ جاتا ہے یہ چکر لاکھوں برس سے پوری باقائدی کے ساتھ چل رہا ہے اور چاند کی ان مقرر منزلوں میں کبھی فرق نہیں آتا اسی وجہ سے انسان حساب لگا کر ہمیشہ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کس روز چاند کس منزل میں ہوگا اگر اس کی حرکت کسی ذابطے کی پابند نہ ہوتی تو یہ حساب لگانا ممکن نہ ہوتا نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سب قتلے جا سکتی ہے سب ایک ایک فلک میں دیر رہی ہیں چاند کو جا پکڑے اس فقرے کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں ایک یہ کہ سورج میں یہ تاکت نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے یا خود اس کے مدار میں داخل ہو کر اس سے جا ٹکرائے دوسرا یہ کہ جو اوقات چاند کے طلوع و ظہور کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں ان میں سورج کبھی نہیں آتا یہ ممکن نہیں ہے کہ رات کو چاند شمک رہا ہو اور یقائق سورج افق پہ آ جائے دن پر سب قتلے جا سکتی ہے یعنی ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ دن کی مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے رات آ جائے اور جو اوقات دن کی روشنی کے لیے مقرر ہیں ان میں وہ اپنی تاریکیاں لیے ہوئے یقائقہ موجود ہو فلک میں تیر رہے ہیں فلک کا لفظ عربی زبان میں سیاروں کے مدار یعنی آربٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا مفہوم سما یعنی آسمان کے مفہوم سے مختلف ہے یہ ارشاد کے سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں چار حقیقتوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے ایک یہ کہ نہ صرف سورج اور چاند بلکہ تمام تارے اور سیارے اور اجرام فلکی متحرک ہیں دوسرے یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا فلک یعنی ہر ایک کی حرکت کا راستہ یا مدار الگ ہے تیسرے یہ کہ افلاق تاروں کو لیے ہوئے گردش نہیں کر رہے ہیں بلکہ تارے افلاق میں گردش کر رہے ہیں اور چوتھے یہ کہ افلاق میں تاروں کی حرکت اس طرح ہو رہی ہے جیسے کسی سیال چیز میں کوئی شے تیر رہی ہو ان آیات کا اصل مقصد علم حیث کے حقائق بیان کرنا نہیں ہے بلکہ انسان کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھے اور عقل سے کام لے تو زمین سے لے کر آسمان تک جدر بھی وہ نگاہ ڈالے گا اس کے سامنے خدا کی ہستی اور اس کی یقتائی کے بے حد و حساب دلائل آئیں گے اور کہیں کوئی ایک دلیل بھی دہریت اور شرک کے ثبوت میں نہ ملے گی ہماری یہ زمین جس نظام شمسی میں شامل ہے اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کا مرکز سورج زمین سے تین لاکھ گناہ بڑھا ہے اور اس کے بائی ترین سیارے نپچون کا فاصلہ سورج سے کم از کم دو ارب اناسی کروڑ تیس لاکھ میل ہے بلکہ اگر پلوٹو کو بائی ترین سیارہ مانا جائے تو وہ سورج سے چار ارب ساٹھ کروڑ میل دور تک پہنچ جاتا ہے اس عظمت کے باوجود یہ نظام شمسی ایک بہت بڑے کہکشان کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کہکشان یعنی گیلکسی میں ہمارا یہ نظام شمسی شامل ہے اس میں تقریباً تین ہزار میلین یعنی تین ارب آفتاب پائے جاتے ہیں اور اس کا قریب ترین آفتاب ہماری زمین سے اس قدر دور ہے کہ اس کی روشنی یہاں تک پہنچنے میں چار سال صرف ہوتے ہیں پھر یہ کہکشان بھی پوری کائنات نہیں ہے بلکہ اب تک کے مشاہدات کی بنا پر اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ تقریباً بیس لاکھ لولبی صحابیوں یعنی سپائرل نبولائی میں سے ایک ہے اور ان میں سے قریب ترین صحابیے کا فاصلہ ہم سے اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی روشنی دس لاکھ سال میں ہماری زمین تک پہنچتی ہے رہے بعید ترین اجرام فلکی جو ہمارے موجودہ آلات سے نظر آتے ہیں ان کی روشنی تو زمین تک پہنچنے میں دس کروڑ سال لگ جاتے ہیں اس پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان نے ساری کائنات دیکھ لی ہے یہ خدا کے خدائی کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو اب تک انسانی مشاہدے میں آیا ہے آگے نہیں کہا جا سکتا کہ مزید ذرائع مشاہدہ فراہم ہونے پر اور کتنی وسطیں انسان پر منکشف ہوں گی تمام معلومات جو اس وقت تک کائنات کے متعلق بہم پہنچی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پورا عالم اسی مادے سے بنا ہوا ہے جس سے ہماری یہ چھوٹی سی عرضی دنیا بنی ہے اور اس کے اندر وہی ایک قانون کام کر رہا ہے جو ہماری زمین کی دنیا میں کار فرما ہے اور نہ یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ ہم اس زمین پر بیٹھے ہوئے اتنی دور دراز دنیاوں کے مشاہدے کرتے اور ان کے فاصلے نابتے اور ان کی حرکات کے حساب لگاتے کیا یہ اس بات کا سری ثبوت نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات ایک ہی خدا کی تخلیق اور ایک ہی فرما روا کی سلطنت ہے پھر جو نظم جو حکمت جو سنائی اور جو مناسبت ان لاکھوں کہکشانوں اور ان کے اندر گھومنے والے عربوں تاروں اور سیاروں میں پائی جاتی ہے اس کو دیکھ کر کیا کوئی صاحب عقل انسان یہ تصور کر سکتا ہے یہ سب کچھ آپ سے آپ ہو گیا ہے اس نظم کے پیچھے کوئی نازم اس حکمت کے پیچھے کوئی حکیم اس سنت کے پیچھے کوئی سانے اور اس مناسبت کے پیچھے کوئی منصوبہ ساز نہیں ہے وَآَيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقَنَا لَهُمْ مِنْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے بیسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں سوار کر دیا بھری ہوئی کشتی سے مراد ہے حضرت نوح کی کشتی اور نسل انسانی کو اس پر سوار کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کشتی میں بظاہر تو حضرت نوح کے چند ساتھی ہی بیٹھے ہوئے تھے مگر درحقیقت قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اس پر سوار تھے کیونکہ توفان نوح میں ان کے سوا باقی پورے اولاد آدم کو غرق کر دیا گیا تھا اور بات کی انسانی نسل صرف انہی کشتی والوں سے چلی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ تاریخ میں پہلی کشتی جو بنی وہ حضرت نوح والی کشتی تھی اس سے پہلے انسان کو دریاں اور سمندروں کے عبور کرنے کا کوئی طریقہ معلوم نہ تھا اس طریقے کی تعلیم سب سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی اور جب ان کی بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہو کر اللہ کے کچھ بندے توفان سے بچ نکلے تو آئندہ ان کی نسل نے بحری سفروں کے لیے کشتیاں بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا وَإِنَّ شَعْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَا حِينَ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتے ہونے کا موقع دیتی ہے پچھلی نشانیوں کا ذکر دلائل توحید کی حیثیت سے کیا گیا تھا اور اس نشانی کا ذکر یہ احساس دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان کو فطرت کی طاقتوں پر تصرف کے جو اختیارات بھی حاصل ہیں وہ اللہ کے دیئے ہوئے ہیں اس کے اپنے حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں اور ان طاقتوں پر تصرف کے جو طریقے اس نے دریافت کیے ہیں وہ بھی اللہ کی رہنمائی سے اس کے علم میں آئے ہیں اس کے اپنے معلوم کیے ہوئے نہیں ہیں انسان کا اپنا بلبوتہ یہ نہ تھا کہ اپنے زور سے وہ ان عظیم طاقتوں کو مسخر کرتا اور نہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ خود اسرار فطرت کا پتہ چلا لیتا اور ان قوتوں سے کام لینے کے طریقے جان سکتا پھر جن قوتوں پر بھی اللہ نے اس کو اقتدار عطا کیا ہے ان پر اس کا قابو اسی وقت تک چلتا ہے جب تک اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے مسخر رہیں ورنہ جب مرضی الہی کچھ اور ہوتی ہے تو وہی طاقتیں جو انسان کی خدمت میں لگی ہوتی ہیں اچانک اس پر پلٹ پڑتی ہیں اور آدمی اپنے آپ کو ان کے سامنے بلکل بے بس پاتا ہے اس حقیقت پر متنبع کرنے کے لیے اللہ تعالی نے بحری سفر کے معاملے کو محض بطور نمونہ پیش کیا ہے نو انسانی پوری کی پوری توفان میں ختم ہو جاتی اگر اللہ تعالی کشتی بنانے کا طریقہ حضرت نو کو نہ سجھا دیتا اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اس پر سوار نہ ہو جاتے پھر نو انسانی کے لیے تمام روح زمین پر پھیلنا اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ اللہ سے کشتی سازی کے اصولوں کا علم پا کر لوگ دریاں اور سمندروں کو عبور کرنے کے لائق ہو گئے مگر اس ابتدا سے چل کر آج کی عظیم الشان جہازوں کی تعمیر تک انسان نے جتنی کچھ ترقی کی ہے اور جہاز رانی کے فن میں جتنا کچھ بھی کمال آتل کیا ہے اس کے باوجود وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دریاں اور سمندر سب اس کے قابو میں آ گئے ہیں اور ان پر اسے مکمل غلبہ حاصل ہو گیا ہے آج بھی خدا کا پانی خدا ہی کے قبضے قدرت میں ہے اور جب وہ چاہتا ہے انسان کو اس کے جہازوں سمیت اس میں غرب کر دیتا ہے وَإِذَا قِينَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں تمہارے پیچھے گزر چکا ہے یعنی جو تم سے پہلے کی قومیں دیکھ چکی ہیں وَمَا تَأْتِهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف الٹفاق نہیں کرتے آیات سے مراد کتاب اللہ کی آیات بھی ہیں جن کے ذریعے سے انسانوں کو نصیحت کی جاتی ہے اور وہ آیات بھی مراد ہیں جو آثار کائنات اور خود انسان کے وجود اور اس کی تاریخ میں موجود ہیں جو انسان کو عبرت دلاتی ہیں بشرت کو عبرت حاصل کرنے کے لئے تیار ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اَطْعَمَهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کفر نے صرف ان کی عقل ہی اندھی نہیں کی ہے بلکہ ان کی اخلاقی حس کو بھی مردہ کر دیا ہے وہ نہ خدا کے بارے میں صحیح تفکر سے کام لیتے ہیں نہ خلق کے ساتھ صحیح ترزعمل اختیار کرتے ہیں ان کے پاس ہر نصیحت کا الٹا جواب ہے ہر گمراہی اور بداخلاقی کے لیے ایک آندھا فلسفہ ہے ہر بھلائی سے فرار کے لیے ایک گھڑا گھڑایا بہانہ موجود ہے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی بتاؤ اگر تم سچے ہو یہ لوگ توحید کے بعد دوسرا مسئلہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان نظا برپا تھی وہ آخرت کا مسئلہ تھا اس کے متعلق اقلی دلائل تو آگے چل کر خاتمہ کلام پر دیئے گئے ہیں مگر دلائل دینے سے پہلے یہاں اس مسئلے کو لے کر عالم آخرت کا ایک عبرتناک نقشہ ان کے سامنے کھینچا گیا ہے تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ ان کے انکار سے ٹلنے والی نہیں ہے بلکہ لا محالہ ایک روز ان حالات سے انہیں دوچار ہونا ہے اگر تم سچے ہو اس سوال کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ لوگ فی الواقع قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے اور اگر مثلا ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ وہ فلان سن میں فلان مہینے کی فلان تاریخ کو پیش آئے گی تو ان کا شک رفع ہو جاتا اور وہ اسے مان لیتے دراصل اس طرح کے سوالات وہ محض کج بحسی کے لیے چیلنج کے انداز میں کرتے تھے اور ان کا مدہ یہ کہنا تھا کہ کوئی قیامت ویامت نہیں آنی ہے تم خامخہ ہمیں اس کے ڈراؤے دیتے ہو کسی بنا پر ان کے جواب میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ قیامت فلان روز آئے گی بلکہ انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ آئے گی اور اس شان سے آئے گی مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں این اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اس وقت یہ وسیعت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہے بلکہ وہ اس طرح آئے گی کہ لوگ پورے اتمنان کے ساتھ اپنی دنیا کے کاروبار چلا رہے ہیں اور ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ تصور موجود نہیں ہے کہ دنیا کے خاتمے کی گھڑی آ پہنچی ہے اس حالت میں اچانک ایک زور کا کڑاکہ ہوگا اور جو جہاں تھا وہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے بازاروں میں خرید و فروغ کر رہے ہوں گے اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگویں کر رہے ہوں گے ایسے میں یقائق سور پھونکا جائے گا کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گا کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لئے حوز بھرے گا اور ابھی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر مو تک لے جانے کی بھی اسے محلت نہ ملے گی پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لئے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنا زمانہ ہوگا اس کے متعلق کوئی معلومات ہمیں حاصل نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ زمانہ سیکروں اور ہزاروں برس طویل ہو حدیث میں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس رافیل سور پر مو رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے یہ سور تین مرتبہ پھونکا جائے گا پہلا نفخت الفضاء جو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کو سہما دے گا دوسرا نفخت الساق جسے سنتے ہی سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے پھر جب اللہ واحد سمت کہ سوا کوئی باقی نہ رہے گا زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی اور اسے اکازی بسات کی طرح ایسا سپاٹ کر دیا جائے گا کہ اس میں کوئی ذراسی سلوٹ تک نہ رہے گی پھر اللہ اپنی خلق کو بس ایک جھڑکی دے گا جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ مر کر گرا تھا اسی جگہ وہ اس بدلی ہوئی زمین پر اٹھ کھڑا ہوگا اور یہی نفخة القیام لرب العالمین ہے اسی مضمون کی تائید قرآن مجید کے بھی متعدد اشارات سے ہوتی ہے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن نَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی اٹھا کھڑا کیا یعنی اس وقت انہیں یہ احساس نہ ہوگا کہ وہ مر چکے تھے اور اب ایک مدت دراز کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گئے ہیں بلکہ وہ اس خیال میں ہوں گے کہ ہم سوئے پڑے تھے اب یکا یک کسی خوفناک حادثے کی وجہ سے ہم جاگ اٹھے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں رسولوں کی بات سچی تھی یہاں اس عمر کی کوئی تحصیح نہیں ہے کہ یہ جواب دینے والا کون ہوگا ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد خود انہی لوگوں کی سمجھ میں معاملے کی اصل حقیقت آ جائے اور وہ آپ ہی اپنے دلوں میں کہیں کہ ہائے ہماری کم بختی یہ تو وہی چیز ہے جس کی خبر خدا کے رسول ہمیں دیتے تھے اور ہم اسے جھٹلایا کرتے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان ان کی غلط فہمی رفع کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ خواب سے بیداری نہیں بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جواب قیامت کا پورا ماحول ان کو دے رہا ہو یا فرشتے ان کو حقیقت حال سے متعلق کریں ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے آج کسی پر یہ وہ خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ کفار مشرقین اور فساق مجرمین سے اس وقت فرمائے گا جب وہ اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائوں میں ہیں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لئے وہاں موجود ہیں جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لئے حاضر ہے رب الرحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے مشغول ہیں اس کلام کو سمجھنے کے لئے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صالح اہل ایمان میدان حشر میں روک کر نہیں رکھے جائیں گے بلکہ ابتداہی میں ان کو بلا حساب یا حل کی حساب فہمی کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا کیونکہ ان کا ریکارڈ صاف ہوگا انہیں دوران عدالت انتظار کی تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی اس لئے اللہ تعالی میدان حشر میں جواب دہی کرنے والے مجرموں کو بتائے گا کہ دیکھو جن صالح لوگوں کو تم دنیا میں بے وقوف سمجھ کر ان کا مزاق راتے تھے وہ اپنی اقل مندی کی بدولت آج جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں اور تم جو اپنے آپ کو بڑا زیرہ کو فرضانہ سمجھ رہے تھے یہاں کھڑے اپنے جرائم کی جواب دہی کر رہے ہو وامتاز اليوم ایہا المجرمون الم اعہد ایہا بني آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین وَأَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاقٌ مُسْتَقِيم اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے چھٹ کر الگ ہو جاؤ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ مومنین سوالحین سے الگ ہو جاؤ کیونکہ دنیا میں چاہے تم ان کی قوم اور ان کے گمبے اور برادری کے لوگ رہے ہو مگر یہاں اب تمہارا ان کا کوئی رشتہ باقی نہیں ہے اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم آپس میں الگ الگ ہو جاؤ اب تمہارا کوئی جتھا قائم نہیں رہ سکتا تمہاری سب پارٹیاں توڑ دی گئیں تمہارے تمام رشتے اور تعلقات کار دیے گئے تم میں سے ایک ایک شخص کو اب تنہا اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے عامال کی جواب دہی کرنی ہوگی سیدھا راستہ ہے یہاں پھر اللہ تعالی نے عبادت کو اطاعت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے ہم اس سے پہلے تفہیم القرآن میں متعدد مقامات پر اس مضمون کی تشریح کر چکے ہیں اس سلسلے میں وہ نفیس بحث بھی قابل ملاحظہ ہے جو اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں لا تعبد الشیطان کے معنی ہیں لا تطیعو ہو اس کی اطاعت نہ کرو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو محض سجدہ کرنا ہی ممنوع نہیں ہے بلکہ اس کی اطاعت کرنا اور اس کے حکم کی تابداری کرنا بھی ممنوع ہے لہٰذا اطاعت عبادت ہے اس کے بعد امام صاحب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر عبادت بمانی اطاعت ہے تو کیا آیت اَتِعُ اللَّهَ وَاَتِعُ الرَّسُولَ وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں ہم کو رسول اور عمرہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے پھر اس سوال کے جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ ان کی اطاعت جبکہ اللہ کے حکم سے ہو تو وہ اللہ ہی کی عبادت اور اسی کی اطاعت ہوگی کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ملائکہ نے اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ کیا اور یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ تھی عمرہ کی اطاعت ان کی عبادت صرف اس صورت میں ہوگی جبکہ ایسے معاملات میں ان کی اطاعت کی جائے جن میں اللہ نے ان کی اطاعت کا اذن نہیں دیا ہے پھر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آئے اور تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو دیکھو کہ اس کا یہ حکم اللہ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں موافق نہ ہو تو شیطان اس شخص کے ساتھ ہے اگر اس حالت میں تم نے اس کی اطاعت کی تو تم نے اس کی اور اس کے شیطان کی عبادت کی اسی طرح اگر تمہارا نفس تمہیں کسی کام کے کرنے پر اکسائے تو دیکھو کہ شرع کی روح سے وہ کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں اجازت نہ ہو تو تمہارا نفس خود شیطان ہے یا شیطان اس کے ساتھ ہے اگر تم نے اس کی پیروی کی تو تم اس کی عبادت کے مرتقب ہوئے آگے چل کر وہ پھر فرماتے ہیں مگر شیطان کی عبادت کے مراتے مختلف ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام کرتا ہے اور اس کے آزا کے ساتھ اس کی زبان بھی اس کی موافقت کرتی ہے اور دل بھی اس میں شریک ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آزا و جوارے سے تو آدمی ایک کام کرتا ہے مگر دل اور زبان اس کام میں شریک نہیں ہوتے بعض لوگ ایک گناہ کا ارتکاب اس حال میں کرتے ہیں کہ دل ان کا اس پر راضی نہیں ہوتا اور زبان ان کی اللہ سے مغفرت کر رہی ہوتی ہے اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم یہ برا کام کر رہے ہیں یہ محض ظاہری آزا سے شیطان کی عبادت ہے کچھ اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھنڈے دل سے جرم کرتے ہیں اور زبان سے بھی اپنے اس فیل پر خوشی و اتمنان کا اظہار کرتے ہیں یہ ظاہر و باطن دونوں میں شیطان کے عابد ہیں تفسیر کبیر جل سات صفحہ ایک سو تین ایک سو چار وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے یعنی اگر تم عقل سے محروم رکھے گئے ہوتے اور پھر اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے دشمن کی بندگی کرتے تو تمہارے لئے عذر کی کوئی گنجائش تھی لیکن تمہارے پاس تو خدا کی دی ہوئی عقل موجود تھی جس سے تم اپنی دنیا کے سارے کام چلا رہے تھے اور تمہیں خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے متنبع بھی کر دیا تھا اس پر بھی جب تم اپنے دشمن کے فریب میں آئے اور وہ تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اپنی اس حماقت کی ذمہ داری سے تم کسی طرح بری نہیں ہو سکتے یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرائی جاتا رہا تھا جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا اندھن بنو اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موں بند کیے دیتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں یہ حکم ان حیکر مجرموں کے معاملے میں دیا جائے گا جو اپنے جرائم کو اقبال کرنے سے انکار کریں گے گواہیوں کو بھی جھٹلا دیں گے اور نام آمال کی صحت بھی تسلیم نہ کریں گے تب اللہ تعالی حکم دے گا کہ اچھا اپنی بقواس بند کرو اور دیکھو کہ تمہارے اپنے آزائے بدن تمہارے کرتوتوں کی کیا رودات سناتے ہیں اس سلسلے میں یہاں صرف ہاتھوں اور پاؤں کی شہادت کا ذکر فرمایا گیا ہے مگر دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں ان کے کان ان کی زبانیں اور ان کے جسم کی کھالیں بھی پوری داستان سنا دیں گی کہ وہ ان سے کیا کام لیتے رہے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے مو بند کر دیں گے اور دوسری طرف سورہ نور کی آیت میں فرماتا ہے کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گی ان دونوں باتوں میں تقابق کیسے ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ مو بند کر دینے سے مراد ان کا اختیار کلام سلپ کر لینا ہے یعنی اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اپنی مرضی کے مطابق بات نہ کر سکیں گے اور زبانوں کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبانیں خود یہ داستان سنانا شروع کر دیں گی کہ ہم سے ان ظالموں نے کیا کام لیا تھا کیسے کیسے کفر بکے تھے کیا کیا جھوٹ بولے تھے کیا کیا فتنے برپا کیے تھے اور کس کس موقع پر انہوں نے ہمارے ذریعے سے کیا باتیں کی تھی وَلَوْنَ شَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِنْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سوچائی دے گا وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَقَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسک کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچے پلٹ سکیں قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قیامت تو خیر تمہیں دور کی چیز نظر آتی ہے مگر ذرا ہوش میں آ کر دیکھو کہ خود اس دنیا میں جس کی زندگی پر تم پھولے ہوئے ہو تم کس طرح اللہ کے دست قدرت میں بے بس ہو یہ آنکھیں جن کی بینائی کے طفیل تم اپنی دنیا کے سارے کام چلا رہے ہو اللہ کے ایک اشارے سے اندھی ہو سکتی ہیں یہ ٹانگیں جن کے بل پر تم یہ ساری دور دھوپ دکھا رہے ہو اللہ کے ایک حکم سے ان پر اچانک فالج گر سکتا ہے جب تک اللہ کی دی ہوئی یہ طاقتیں کام کرتی رہتی ہیں تم اپنی خودی کے زام میں مدھوش رہتے ہو مگر جب ان میں سے کوئی ایک طاقت بھی جواب دے جاتی ہے تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہاری بسات کتنی ہے جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی ہم الٹ ہی دیتے ہیں ساخت اُلٹ دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی بڑھاپے میں آدمی کی حالت بچوں کسی کر دیتا ہے اسی طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے اسی طرح دوسرے اسے اٹھاتے بٹھاتے اور سہارا دے کر چلاتے ہیں اسی طرح دوسرے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں اسی طرح وہ اپنے کپڑوں میں اور اپنے بستر پر رفعہاجت کرنے لگتا ہے اسی طرح وہ ناسمجی کی باتیں کرتا ہے جس پر لوگ ہنستے ہیں اگر اس کمزوری کی حالت سے اس نے دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اختتام زندگی پر وہ اسی حالت کو پہنچ جاتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْ بَغِيلَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينَ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ہم نے اس نبی کو شیر نہیں سکھایا ہے اور ناشائری اس کو زیب ہی دیتی ہے یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑی جانے والی کتاب تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے ناشائری اس کو زیب ہی دیتی ہے یہ اس بات کا جواب ہے کہ کفار توحید و آخرت اور زندگی بعد موت اور جنت و دوزخ کے مطالق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محض شائری قرار دے کر اپنی نزدیک بے وزن ٹھہرانے کی کوشش کرتے تھے جو زندہ ہو زندہ سے مراد سوچنے اور سمجھنے والا انسان ہے جس کی حالت پتھر کیسی نہ ہو کہ آپ اس کے سامنے خواہ کتنی ہی معقولیت کے ساتھ حق اور باطل کا فرق بیان کریں اور کتنی دردمندی کے ساتھ اس کو نصیت کریں وہ نہ کچھ سنے نہ سمجھے اور نہ اپنی جگہ سے سرکھے اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہاتھوں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ماذا اللہ وہ ذات پاک جسم رکھتی ہے اور انسانوں کی طرح ہاتھوں سے کام کرتی ہے بلکہ اس سے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے ان کی تخلیق میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر دخل نہیں ہے وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِ اَفَلَا يَشْفُرُونَ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے ترہ ترہ کے فوائد اور مشروبات ہیں پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے نعمت کو منعم کے سوا کسی اور کا تیہ سمجھنا اس پر کسی اور کا احسان مند ہونا اور منعم کے سوا کسی اور سے نعمت پانے کی امید رکھنا یا نعمت طلب کرنا یہ سب کفران نعمت اسی طرح یہ بھی کفران نعمت ہے کہ آدمی منعم کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے لہٰذا ایک مشرق اور کافر اور منافق اور فاسق انسان محض زبان سے شکر کے الفاظ ادا کر کے خدا کا شاکر بندہ قرار نہیں پا سکتا کفار مکہ اس بات کے منکر نہ تھے کہ ان جانوروں کو خدا نے پیدا کیا ہے ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں دوسرے معبودوں کا کوئی دخل ہے مگر یہ سب کچھ ماننے کے باوجود جب وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنے معبودوں کے شکریے بجا لاتے اور ان کے آگے نظریں اور نیازیں پیش کرتے اور ان سے مزید نعمتوں کی دعائیں مانگتے اور ان کے لئے قربانیاں کرتے تھے تو خدا کے لئے ان کا زبانی شکر بلکل بیمانہ ہو جاتا تھا اسی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو کافر نعمت اور احسان فراموش قرار دے رہا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَقِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لئے حاضر واش لشکر بنے ہوئے ہیں یعنی وہ جھوٹے معبود بیچارے خود اپنی بقا اور اپنی حفاظت اور اپنی ضروریات کے لئے ان عبادت گزاروں کے محتاج ہیں ان کے لشکر نہ ہوں تو ان غریبوں کی خدائی ایک دن نہ چلے یہ ان کے حاضر باش غلام بنے ہوئے ہیں یہ ان کی بارگاہیں بنا اور سجا رہے ہیں یہ ان کے لئے پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں یہ خلق خدا کو ان کا گرویدہ بناتے ہیں یہ ان کی حمایت میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں تب کہیں ان کی خدائی چلتی ہے ورنہ ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو وہ اصلی خدا نہیں ہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے وہ اپنے زور پر آپ ساری کائنات کی فرما روائی کر رہا ہے اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کھلی اور چھپی باتوں کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار جو آپ کے خلاف جھوٹ کے توفان اٹھا رہے تھے وہ اپنے دلوں میں جانتے اور اپنی نجی محفلوں میں مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ سراسر بے اصل ہیں وہ لوگوں کو آپ کے خلاف بدبمان کرنے کے لیے آپ کو شائر کاہن شاہر مجنون اور نہ معلوم کیا کیا کہتے تھے مگر خود ان کے ضمیر اس بات کے قائل تھے اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے سامنے اقرار کرتے تھے کہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو محض آپ کی دعوت کو نیچہ دکھانے کے لیے وہ گھڑ رہے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی بےہودہ باتوں پر انجیدہ نہ ہو سچائی کا مقابلہ جھوٹ سے کرنے والے آخر کار اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنا برا انجام دیکھ لیں گے اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا کیا؟ اب کفار کے اس سوال کا استدلالی جواب دیا جا رہا ہے جو آیت ارتالیس میں نقل کیا گیا تھا ان کا یہ سوال کہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی کچھ اس غرض کے لیے نہ تھا کہ وہ قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے بلکہ اس بنا پر تھا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کو بائید از امکان بلکہ بائید از اقل سمجھتے تھے اسی لیے ان کے سوال کے جواب میں امکان آخرت کے دلائل اشار ہو رہے ہیں ابن عباس قطادہ اور سید بن جبیر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر کفار مکہ کی سرداروں میں سے ایک شخص قبرستان سے کسی مردے کی ایک بوسیدہ ہڈی لیے ہوئے آ گیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے توڑ کر اور اس کے منتشر اجزاء ہوا میں اڑا کر آپ سے کہا اے محمد تم کہتے ہو کہ مردے پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے بتاؤ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا اس کا جواب فوراً ان آیات کی صورت میں دیا گیا یعنی وہ نطفہ جس میں محض ایک ابتدائی جرسوم ہے حیات کے سوا کچھ نہ تھا اس کو ترقی دے کر ہم نے اس حد تک پہنچایا کہ وہ نہ صرف جانوروں کی طرح چلنے پھرنے اور کھانے پینے لگا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں شعور و تاقل و بحث و استدلال اور تقریر و خطابت کی وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں جو کسی حیوان کو نصیب نہیں ہے حتیٰ کہ اب وہ اپنے خالق کے بھی مو آنے لگا ہے وَضْرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْرِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينَ اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے یعنی ہمیں مخلوقات کی طرح آجز سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا اسی طرح ہم بھی نہیں کر سکتے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے یعنی یہ بات بھول جاتا ہے کہ ہم نے بے جان مادے سے وہ اتدائی جرسو میں حیات پیدا کیا جو اس کا ذریعہ تخلیق بنا اور پھر اس جرسو میں کو پرورش کر کے اسے یہاں تک بڑھا لائے کہ آج وہ ہمارے سامنے باتیں چھانٹنے کے قابل ہوا ہے اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولے روشن کرتے ہو یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہرے بھرے درختوں میں وہ آتشگیر ماددہ رکھا ہے جس کی بدولت تم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو یا پھر یہ اشارہ ہے مرخ اور افار نامی ان دو درختوں کی طرف جن کی ہری بھری ٹہنیوں کو لے کر اہلِ عرب ایک دوسرے پر مارتے تھے تو ان سے آگ جھڑنے لگتی تھی قدیم زمانے میں عرب کے بددو آگ جلانے کے لیے یہی چکماک استعمال کیا کرتے تھے اور ممکن ہے آج بھی کرتے ہوں اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے کیوں نہیں جبکہ وہ ماہر خلاق ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا اِرَادَ شَيْئًا اَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو مَلَا يَعْصَلِّ وَأَسَلِّمْ دَائِمًا مَلَا يَعْصَلِّ وَأَسَلِّمْ دَائِمًا مَلَا يَعْصَلِّ وَأَسَلِّمْ دَائِمًا